اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت جب کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہو رہا ہوں میں سفر میں ہوں اور میرا ارادہ یہی تھا کہ سفر سے واپس آنے کے بعد ہی آپ کے روبرو حاضر ہوں گا مگر آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے کمنٹ نے مجھے آپ کے روبرو حاضر ہونے پر مجبور کر دیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ رمضان کے بعد جو عید الفطر آتی ہے تو عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے تو عید الفطر سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے شوال کا مہینہ اس کو کہتے ہیں اس مہینے میں ششعید کے چھے روزے رکھے جاتے ہیں یہ روزے تمام لوگوں کو رکھنے چاہیے ان روزوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس لئے ہر مسلمان کو ششعید کے چھے روزے رکھنے چاہیے ان روزوں کے بارے میں مسلمانوں میں تین باتیں غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلی بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان چھے روزوں کو عید کے اگلے ہی دن سے رکھنے چاہیے اگر عید کے اگلے دن سے نہیں رکھے تو ان روزوں کا ثواب نہیں ملے گا جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے عید کے اگلے دن سے ان روزوں کو رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں دوسری بات ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھیں یعنی ایک رکھ لیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا چھے روزیں لگاتار رکھیں ان روزوں کے بیچ میں ایک بھی دن کی ناغہ نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے ایک بھی دن کی ناغہ کر دی تو اس کو ان روزوں کا ثواب نہیں ملے گا ایسی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں مگر یہ بات بالکل غلط ہے آپ کے پاس عید الفطر سے اگلے دن سے لے کر یہ پورا مہینہ انتیس یا تیس دن کا جو مہینہ ہے پورا مہینہ آپ کے پاس ہے آپ جب چاہیں روزیں رکھ سکتے ہیں ایک روزہ آپ آج رکھ لیجئے اس کے بعد ایک دو دن کے بعد رکھ لیں پھر دو چار دن کے بعد رکھ لیں جیسے آپ چاہیں رکھ لیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے تیسری اور آخری بات لوگوں کے ذہنوں میں ان روزوں کے بارے میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے یہ روزے ایک سال رکھ لیے تو پھر اس کو یہ روزے ہر سال رکھنے پڑیں گے اور اگر ہر سال نہیں رکھے تو بہت بڑا گناہ ملے گا جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے آپ کے پاس جب موقع ہو تو آپ ان روزوں کو رکھ لیں اور جب موقع نہ ہو جس سال موقع نہ ہو تو نہ رکھیں اس میں کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے پابندی والی بات نہیں ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رکھنے سے ہر مرتبہ رکھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہو یہ بات بالکل غلط ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان فرمائے سفر کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے سیدھے راستے پر چلنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ